فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرنٹ ایکاؤن کیا ہوتا ہے کرنٹ ایکاؤن کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ جس طرح کوئی بھی شخص ہے اس کا بینک میں ایکاؤن ہے تو اس کو وہ کرنٹ ایکاؤن بولتے ہیں جس طرح ہر شخص کا مینک میں ایکاؤن کو کرنٹ ایکاؤن بولتے ہیں اسی طرح اب ہر ملک کا اپنا ایکاؤن ہوتا ہے جس کو کرنٹ ایکاؤن بولتے ہیں اور اس میں ڈالرز یعنی کہ فارن کرنسی ہوتی ہے اس میں روپیز و حیرت میں زیادہ نہیں ہوتے جتنے اس میں ڈالرز یعنی کہ انٹرنیشنل کرنسی ہوتی ہے فارن ایکاؤنٹ کے ذریعے کوئی بھی ملک ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کو کنٹرول کرتا ہے جتنا بھی اس نے کسی دوسرے ملک سے ایمپورٹ کرنی ہے تو وہ ایمپورٹ جو اس کو پیمنٹ دینی ہوتی ہے وہ کرنٹ ایکاؤنٹ سے وہ دے گا اور اس کے اندر وہ ڈالر دے گا کیونکہ نورملی جہاں پر بھی آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہو تو آپ ڈالرز یعنی کرنسی یوز کرتے ہو تو ایمپورٹ ایکسپورٹ جتنا بھی ہوتا ہے وہ کرنٹ ایکاؤنٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور اسی طرح ریمیٹنس یہ ہوتے ہیں کوئی بھی ملک جس کے شہری اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اور وہاں پر کام کرتے ہیں تو وہ وہاں پر پیسے کماتے ہیں اور وہ اپنے ملک بیچتے ہیں تو اگر وہ لیگل طریقے سے بینک کے طرح بیچیں گے تو وہ ریمیٹنس کہلاتے ہیں اور وہ کرنٹ ایکاؤنٹ میں آتے ہیں لیگل طریقے سے بیچنے والے جتنے بھی پیسے ہوں گے ریمیٹنس کہلائیں گے اور وہ ملک کے لئے فائدہ من ہوگا کیونکہ کرنٹ ایکاؤنٹ میں انٹرنیشنل کرنسی آئے گا اور وہ اس کے طرح ٹریڈ کرے گا تیسرا کرنٹ ایکاؤنٹ کا استعمال اس لئے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک جس کے اوپر اگر کرزہ ہو تو وہ کرزہ اسی کرنٹ ایکاؤنٹ سے پی کرتا ہے پر ایزمپل کوئی بھی ملک کسی ملک سے کرزہ لیتا ہے یا آئی ایم ایو سے کرزہ لیتا ہے تو وہ اگین کرنٹ ایکاؤنٹ سے وہ پی کرے گا اور وہ اگین وہ ڈالر میں ہی پی کرے گا اور چوتہ یہ کہ اگر کوئی بھی ملک کرزہ لیتا ہے پر ایزمپل آئی ایم ایو سے کرزہ لیتا ہے وہ اس کو ڈالر میں قرضہ دے گا اور وہ اس کو کرنٹ ایکاؤنٹ پر رکھے گا اور کرنٹ ایکاؤنٹ کے طور پر وہ اپنے بیزنس کو کنٹرول کرے گا دوستو امید ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کیجئے دوستو کے ساتھ فیس بک اور واتس اپ پر شیئر کر کے ہماری حسلہ وزائی بھی کیجئے اور کمیٹ میں اپنی قیمتی تجویر سے ہمیں آگاہ بھی کیجئے تینک یو